مزید کے اطلاع تو اس کو ہم ضبط کرنے گے وہ ہم نہیں چلنے گے یہ میں برملا کہنا چاہتا ہوں کوئی پردے میں رکھ کے نہیں کہنا چاہتا نہ اس پر میں چاہتا ہوں میرا کوئی لحاظ کرے میرا جو حق ہے اس پر کوئی مات لحاظ کرے اور میں بھی اپنے حق پر کسی کا لحاظ بھی گفت کرتا ہمارا ایک نمبر ایک نقطہ ایس طلاف یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں بھی غیرت اور حملیت کا سوضہ نہ کیا جائے ان کو دکھنے اور خریدنے والا مال میں سمجھا جائے یاد رکھو ان آزاد کشمیر کے لوگوں میں ابھی کشمیر کی جنگ لڑنی ہے آپ کے ذہن میں تو ابھی نہیں ہے آپ تو اس شوق میں ہیں کہ شاید کشمیری لڑیں گے اور لڑ کے فتح کریں گے اور پھر ہم کو بلائیں گے دعوت دیں گے کہ آؤ بھئی ہم نے فتح کر لیا تو سالی میں رکھ کے تم کو پیش کریں لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ لڑائی آپ کو لڑنی پڑے گی اس سے چھوٹکارا کوئی نہیں ہو سکتا یہ آنے والی نسلیں پاؤں کے نیچے مسل جالیں گے ان لوگوں کو جو لوگ کشمیر میں آزادی کی جنگ سے انحراف کریں گے اور اس سے دوریز کریں اس سے زیادہ بیشتی ساری دنیا میں کسی کے نہیں ہوگی جتنی ہماری ہو سکتی اس لیے یہ جنگ ہم کو آج نہیں تو کل لڑنے ہم ابھی مصروف ہیں اپنے نالیوں اور ٹوٹیوں میں لگے ہوئے ہیں اپنے فلا فلا مطالبات میں لگے ہوئے ہیں ہم اس طرف سے غافل ہیں جو بات ہمارے سر پر ہو رہی ہے اور کہاں کی کہاں کسی نے میں نے کسی کے لئے کہاں تھا کہ حضرت علمہ اقمال میں فرمایا تھا کہ ہمالہ کے چشمیں اُبلتے ہیں کب تک خذر سوچتا ہے گل اور کے کنارے تو میں نے کہا تھا کہ ہمالہ کے چشمیں اب پانی نہیں خون اُبل رہے ہیں ایسا وقت آگیا ہے اس سے زیادہ اور کیا ہمارے سر پر کو آزمائش آ سکتی ہے اس آزمائش میں ہماری غیرت کی بات ہے اگر ہم میں غیرت نہیں ہیں تو یہ بیس پچیس راکھ بیڑے ہم کیا کریں یہ تو بکردانوں کے سپورٹ کرنے کے لئے کہ وہ لے جائیں ان کو زبا کر کے کہیں کھلا دیں بچ بچری میں لے جائیں اور یہ بیس پچیس راکھ اگر باغیرت لوگ ہوں تو یہ ساری دنیا کو لڑکار سکتے ہیں ساری دنیا ان کے سامنے حیث ہو سکتے ہیں یہ چند کشمیری جو اٹھے ہیں کتنے لوگ ہیں کشمیری مسلمانوں کے آبادی وانت کتنی ہوگی آپ سے تو بھی ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہوگی اور شوالی علاقہ جات ریاست جمہو کشمیر کا حصہ ہے اگر وہ نہیں بننا چاہتے نہ بنے لیکن ریاست جمہو کشمیر کا ایک ایک انچ حصہ ہے اس کو انادہ نہیں کیا جا سکتا وہ ریاست جمہو کشمیر کے ساتھ رہیں گے یہ اگر سازش کسی نے کی اور تقسیم کرنے کیلئے کی لوگ آپس میں تقسیم ہو جائیں یہ آپس میں لڑنے شروع کریں تاکہ ہندوستان کو فرصت مل جائے کہ وہ یا اس کو فرصت نہ ملے کہ وہ ہماری طرف توجہ دے سکے وہ اپنے کام میں لگا رہے لیکن ہندوستان کو یہ فرصت نہیں ملے گی انشاءاللہ اللہ جیز کشمیریوں نے چالیس سال مستغسل انتظار کر گئے سال ہا سال انتظار کر گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مقام پر کہ حلیم آدمی کے غصے سے ڈرنا چاہیے یہ حلم ہی تھا ان کا کشمیریوں کا کہ چالیس سال پرداشت کرتے رہے اب جب وہ باہر نکل آئے ہیں تو اب ان کو کوئی واپس نہیں لے جاتے کوئی طاقت ان کو واپس نہیں لے جاتے اب وہ باہر آگئے ہیں تو پھر ان کو اب وہ طریقے صحیح ہاں البتہ یہ جو ہمارے اندر خرابیوں پیدا ہو رہی ہیں ان خرابیوں کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ کشمیر میں ہم جنگ تو جیت جائے لیکن ہم ہار جائیں خدا نفاصلہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ جیت ہی جا سکتی لیکن ہم ہار سکتے اور اگر ہم ہار جائیں تو کوئی جنگ جیتنے کا فائدہ ہی کیا ہو ہم کب جیت سکتے ہیں کہ جب ہم ہمارا نظریہ اور عقیدہ مضبوط ہو تو اس پر ہم قائم رہیں اس پر ہم کوئی سعودہ بازی نہ کریں نہ سعودہ بازی ہم ہونے دیں سب ہم یہ جنگ بھی جیت سکتے ہیں اور خود بھی جیت سکتے ہیں ورنہ جنگ جیت کے اگر ہم ہار گئے تو کیا فائدہ ہوا کہ ہماری تو سارے حرام سارے بوشنے ہماری حرام ہو گئی ناکارہ ہو گئی تو اس لیے یہ بات ان کی ان کی بات سے میرے میرے ذہن میں آگئی تھی تو دوسری بات ہے یہ از کا وجہ ترک دوسرا لفتہ اختلاف ہمارا کشمیر کی آزادی کی تحریک کشمیر کی آزادی کی تحریک میں ساتھوں کی باتیں کرتے ہیں تو سب تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں یہ سب وہ لوگ سے جو اپنی زندگی اسی آرزوں میں انہوں نے گزاری کہ کشمیر آزاد ہو اور وہ آزادی کے ساتھ پیس نہ کرنے اپنے مرضی سے کہ انہوں نے اپنے مستقبل کے لیے کیا کرنا ہے اس کے لیے وہ سارے لوگ پوشش کرتے رہے دوسرا نکتہ اختلاف ہمارا یہ ہے اور اس دور میں اس دور میں آزادی کی تحریک جہاں داخل ہو چکی ہے آزاد کشمیر میں تو میں نے جیسے کہا گیا لی تھوڑی سی خاموشی ہے اور یہ خاموشی بھی مجھے اسے در لگتا ہے اس خاموشی سے میں کہہ لے دی کہ یہ جو آزاد کشمیر میں خاموشی ہے اس سے مجھے در لگتا در دو وجہ سے لگتا ہے ایک اس وئے سے در لگتا ہے کہ یہ خاموشی خاموشی نہیں اگر خدا نہ ساستا یہ خاموشی خاموشی رہے تو پھر آپ لوگوں کو اپنے سر سپانے کے لیے جگہ تلاش کرنے چاہیے مرنے کے لیے کوئی کور تلاش کرنے چاہیے خطہ تلاش کرنے چاہیے جہاں جا کے بے غیرتی کے ساتھ زفن ہو سکے ہوں پھر تو یہ صورت اسے در لگتا ہے اور اس بات سے بھی در لگتا ہے کہ یہ خاموشی کہیں سمندر کی خاموشی کی طرح اللہ ہو گیا ایک تم اس پر توفان آگیا اور ایک تم اس پر توفان آگیا تو اس کو سمالنا پھر مشکل ہو جاتا ہے وہ سہلاب کی بات جو جو ریاضم نے کی وہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ سہلاب آتے ہیں اور پھر نتیہ نالے ادھر ہی رہتے ہیں سہلاب نے بھی اپنے وقت پر آنا ہوتا ہے جو دیتا وہ آپ روک کرتے ہیں نہ میں روک کر سہلاب بھی آئیں گے اور نتیہ نالے جو مستقل طور پر جاری رہتے ہیں وہ جاری بھی رہیں نہ اس نتیہ نالے کو گلاہ سہلاب سے ہونت جائی ہے اور نہ سہلاب کو گلاہ اس سے ہونت جائی ہے کیونکہ سہلاب نے بھی اپنے وقت پر آنا ہوتا اس کو بھی نہیں روکا جاتا ہے اور نتیہ نالے میں بھی اپنا پورس اپنا راستہ جاری رکھنا ہوتا ہے اس کو بھی بدلہ نہیں جا سکتا ہے لیکن یہ سہلاب جو عدال کشمیر کے اندر خاموشی ہے میں اس خاموشی کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں کا ادھار کیا سبھے پاکستان کے الفاظ کی ہم تعریف کرتے ہیں اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں مبارک لیتا ہوں کہ انہوں نے بہت کھل انکلہ واضح طور پر کشمیر کی قسمیر کی قسمت کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے یہی موقف ہماری حکومت کا بھی ہونا چاہیے اور اگر اس لکتے پر ہمارا اتفاق ہو جائے تو کون ہے سبھے غیرت آدمی ہے جو اٹھ کے کہے گا کہ نہیں اس کے باوجود ہم ناراض ہیں ان کے ساتھ پھر ہماری ناراضی میں کیا جواز باتی رہتا اگر اس لکتے پر اتفاق ہو جائے پہلے لکتے پر اتفاق ہو جائے اور تیسا لکتہ ہمارا اسلامی تشخص کا ہے اسلامی تشخص اور کشمیر کی آزادی کی تحریک دو بالکل ایک ہی ایک ہی چیزیں ہیں آپ نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں یہ جو آج ہم باتیں کر رہے ہیں کہ مسلم کانفرس نے یہ کیا اور وہ کیا نہیں کیا یہ سب مسلم کانفرس کا کام ایک بنیاد فراہن کر دیا ہم نے خدا کے فضل کرن سے جس پر کھڑے ہو کر کوئی باغیرت اور باہمیت قوم اگر چاہیے تو اپنے دیوار اپنے مکان تعمیر کر سکتی ہے اور وہ بنیاد یہی تھی کہ ہم نے تیس فائر لائن کے دو رو طرف کشمیر میں اسلامی تشخص کو اجاگر کیا ہے اگر آج اسلامی تشخص کو ہم نکال دیں تو نہ آزاد کشمیر آزاد کشمیر رہتا ہے نہ اس کی کوئی اہمیت رہتی ہے نہ مخوضہ کشمیر میں آزادی کی تحریک چلانے والے کی کوئی اہمیت رہتی ہے آج ساری خوبت اگر کہیں مرکوز ہے کہیں جمع ہے تو وہ کشمیر میں تحریک کی آزادی چلانے والے اسلامی تشخص کی وہ اسلام کے نام پر شراب کی دکانیں بند کرو اور کئی پردہ کریں بغیرہ بغیرہ یہ سب باتیں کسی ہو رہی ہیں یہ سب باتیں کسی ہو رہی ہیں کہ اسلامی تشخص کو انہوں نے برقرار رکھنے اور اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کی ہماری سب سے زیادہ ذمہ داری ہے ہم نے آزاد کشمیر کے لوگوں آپ ہمارے بارے میں فیصل لالی اور چوٹیوں کی بنیاد پر خدا کے لیے مس کرو ہمارے بارے میں فیصل اصولی بنیادوں پر کرو کہ ہم نے آیا اصولوں کے سعودے کیے ہیں ہم نے اصولی جنگ لڑی ہے یا نہیں لڑی ہے اور اصولی اصولوں کی جنگ میں ہم نے کہاں سے کامیابی حاصل کی یا کامیابی نہیں حاصل کی یہ پیمانہ ہمیں یاد یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کسی گھر میں چوٹی نہیں لگی ایک دن تو وہ کہہ جب اسلام بھی چھوڑ دو کیا ضرورت ہے اور کشمیر بھی آزاد دفتر رسو بھی لے جاؤ جہاں برزی ہے یہ بہت بڑی بے انصافی ہے جو اپنے ساتھ ہم کریں گے انسانی دنیا ہے کوتائیاں بھی ہوتی ہیں غلطیاں بھی ہوتی ہیں ہر بات کا امکان ہے انسانی دنیا کے اندر لیکن جہاں ہم سے غلطی نہیں ہوئی اور اللہ تعالی نے جہاں ہماری امداز کی وہ یہ تیسرا نکتہ ہے کہ اسلامی تشخص کو ہم نے برقرار رکھا ہے آزاد تشمیر کے اندر اسلامی تشخص کو برقرار رکھنا کوئی کھیل تماشے کی بات نہیں تھی آزادی کی تحریکیں جرانا ہم نے جرانا کے دیکھی ہے وہ بھی اتنی مشکل نہیں ہو دی جتنا کہ اسلامی تشخص اس بے اسلام معاشرے کے اندر قائم رکھنا ہوتا ہے اور خاص طور پر جب پاکستان میں ایک لاڈینی حکومت بن جائے اس کی موجودگی میں اسلامی تشخص کو برقرار رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو ہم نے اسلامی تشخص کو برقرار رکھا ہے اور اسی سی میار پر آپ اکر دیکھیں غازی علی بس کو دیکھیں ریج الہرار کو دیکھیں اور لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو باتا لگے گا کہ وہ لوگ بھی اسلام کی بالا دستی کی بات کرتے رہے ریج الہرار جوجہ علی بس کے خطوط آپ 1934 سے اٹھا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اسلامی تشخص کی بات کرتے تھے کشمیر میں یہی غازی علی برش کرتے تھے یہی ہمارے سارے ساتھی کرتے رہیں کہ اسلامی تشخص کی بات کرتے رہیں آج ہم سب اسی رخ پر اللہ کے صدر پر ان سے ہم چل رہے ہیں اور آخر میں میں بھی آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں دو تین دن ادن ہوں جو جن لوگوں کے ساتھ ملوقات کرنی ہے اس سے کارکونوں کے ساتھ بیٹھیں گے بات کر رہے ہیں آخر میں ایک بات میں ضروری کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم تو اپنا فرد ادا کر رہے ہیں جتنے ہم سے ہو سکتا ہے میں ایک کارکونوں کو اپن کی یاد ذہنی کرانا چاہتا ہوں میں یہ باتیں سنتا ہوں بات کارکونوں کہتے ہیں جی دورہ نہیں ہوا ابھی یہاں دورہ نہیں ہوا آج دنیا بہت قریب آگئی ہے یہ آج دیس سال تیس سال پہلے کی بات نہیں ہے آج امریکہ سے سوہ اٹھتا ہے آج ہم کو اپنے گھر میں آ جاتا ہے سوہ لندر سے اٹھتا ہے ادھر آیا تھا روس سے اٹھتا ہے یہاں آ جاتا ہے آج دنیا بہت قریب آگئی ہے ہمیں دوسرے کے حالات سے کوئی لاواقف نہیں ہے اور پروپیگنڈا مخالفین کا عجیب حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ طرح ہمیں دیتے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ وہ لوگ ہمیں یہ درس لیتے ہیں کہ جو خود کوئی کام نہیں کرتے یعنی بیردیر صاحبہ نے بلا کر لوگوں کو کہا کہ یہ صدار قیوم دورہ کرتا ہے تم کیوں نہیں دورہ کرتے وہ ان کا پروپیگنڈا آج کرتے ہیں جس صدار قیوم دورہ نہیں کرتا یہ بات ہے کہ تم کو کیا تکلیف ہے میں دورہ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں یہ تکلیف تو میری جماعت کے کارکنوں کو ہونے چاہیے یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے اور میں دورہ کروں یا نہ کروں جس کارکنوں کا عقیدہ اور جس کا نظریہ ہمارے ساتھ ہے وہ میرے دورے کی وجہ سے متاثر نہیں ہو سکتا وہ بہر سورہ کے جگہ آپ کی حرات قائم رہے گا خدا کے پردو کرم اور اس کا جواب میں جو میرے جواب دینے کی ضرور پڑھیں گی کہ دورہ میں نے کیا اور کیا کیا اور کیا نہیں کیا اس کا حساب اور میرا زندگی کا ایک 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 لمحہ جو میں نے اس کی استدارت کے زمانے میں گزرائے کہ اس کی بات کو تو آپ کھوڑے ایک طرف سے اس کا کیا حساب ہو سکتا ہے لیکن ایک ایک لمحہ اتنا چینٹی ہے اور ایسے حساب سے گزارا ہے کہ اللہ کے پردو کرم سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے اس قوم میں سے کہ یہ لمحہ تم نے اپنی ذات کے لیے گزارا ہے قوم کے لیے نہیں گزارا ہے جس کا ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے قوم کی حضرت تر ہوا اور اس سے گلا کرنا تو پھر یہ اپنے خلاف خدا کی نرازمی کو دعوت دینے والی بات ہے میں سمجھتا ہوں میں نے تو اپنے کوئی کام ذاتی نہیں کیا نہ دھر کا کام کیا نہ کسی کا کام کیا میں نے اپنے سارا وقت اللہ کے فضل و کرم سے جنگے کی چوٹ میں یہ بات کہہ سکتا ہوں اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کی امید پر کہہ سکتا ہوں کہ اپنے سارا وقت جس قوم کی حدمت کے لیے دیا ہے اور حدمت بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ حدمت کی نہیں ہے اور ہوا کچھ نہیں حدمت کہ آپ آپ ساری دنیا میں کہ کشمیر کا تحریک کی تحریک چاہ رہی ہے جو لوگ چلا رہے ہیں ان کو معلوم جو لوگ نہیں چلا رہے ہیں دھور بیٹھے ہوئے انہوں نے ہم اس کا پروپیزن نہ کرتے ہیں میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ کشمیر کی تحریک کیلئے ہم کیا کر رہے ہیں یہ ان کشمیریوں سے پوچھو اگر کوئی آپ کو ملے جو سیفہ لینڈ جو اس طرف سے آتے ہیں ان سے پوچھو کہ صدار قیوم کشمیریوں کے لیے کچھ کر رہا ہے اگر آپ کو معلوم ہو آپ کو اگر اندر بیٹھے ہوئے بچوں کے ساتھ باتے ہوئے نہیں پسا چلتا تو اس کا میں کیا سکتا ہوں کیا علاج کرتا میں ندورے نہیں پیٹھ سکتا جا کے نہیں کہا سکتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں یہ جن پر گزر رہی ہے ان کو پسا ہے کہ کیا کر رہے ہیں ہم وہ کیا نہیں کر رہے ہیں اس لیے میرے بھائیوں اور عزیزوں آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم کا انسنس اللہ کی فضل کرم کہ اس ملک کا سوال عظم رہا ہے اور سوال عظم ہے اور انشاءاللہ جب تک آپ اپنے نظریہ اور عقیدے پر قائم اس وقت تک یہ سوال عظم رہے گا جب خدا نے خاصا آپ کا عقیدہ نظریہ نہ رہے تو پھر سوال عظم بھی نہیں رہے گا پھر اس کو لوگ تک سنگ کر لیں گے اس کی بوٹی بوٹی بانٹ لیں گے لوگ آپس میں اور اس کو ختم کر جائیں گے لیکن جب تک یہ قائم ہے یہ سوال عظم ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ چھوٹی موٹی رنجشیں نظرشیں اور ناراضیاں یہ سب یہ کہانیاں مجھے مست سناؤ میرے پاس وقت نہیں اور میں جوان عظم بھی نہیں ہوں آپ کی طرح لوگ جوان لوگوں کی طرح لازی افسر کی طرح لوگوں کی طرح میں جوان عظم بھی نہیں ہوں میری اپنی انسانی دندگی ہے اس کی ایک حد ہے کہ وہاں تک اس کے اندر ہی رہ کے کام کر سکتا ہوں میں مجھے یہ کسے مست سناؤ یہ فلانج کا ناراضگی ہو گئی اور فلانج کا دوستی ہو گئی مجھے سب اچھے کی ریپورٹ دو آگے اور بتاو مجھے کہ ہم نے تمام ناراضگیاں ختم کر کے ہم نے اس کے ہاتھ و اس سے فاق کر لیا ہے وہ اس نام کے نام پر پاکستان کے نام پر مسلسل کانفرک کے نام پر اپنی تمام رنجشیں بلا دو ختم کر دو اور کہہ دو اے دوسرے سے کہ آج سے کوئی رنجش نہیں ہے ہم آج سے کسی ٹکٹ کے امیدوار نہیں ہے کسی عوضہ کی امیدوار نہیں ہے جس کا مسلم کانفرنسس پر امید رکھے گی وہی ہمارا امیدوار ہے اور اسی کا حنسان دیں گے اور مجھ سے پھر لکھوانے پھر آپ کے نوشت لکھوانے کہ پھر کامیادی آپ کے قدم چوبے گی پھر آپ کو ناکامی کا کوئی در باتی نہیں رہے مجھے اگر ناکامی کا کوئی در ہے اگر خطرہ ہے تو آپ حضرات سے ہے مسلم کانفرنسس سے مجھے مسلم کانفرنس کے بخالفین سے کوئی ایک جگہ ایک ٹیٹ پر بھی مجھے کوئی خطرہ کوئی دار نہیں کہیں اگر ناکامی ہوئی تو وہ مسلم کانفرنس کی نانائی کی وجہ سے ہوگی اور ان کے غلط خیالات کی وجہ سے ہوگی ان کی ذاتی آنا کھڑی ہو جاتی ہے راستے مجھ کے وجہ سے ہوگی یہ اور ہم بڑے نازک برلے میں داخل ہیں یہیں اسی جگہہ ایک آدمی نے کہا ہمارے اتحاد میں جب سا ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ سدار قیوم مخالف نے کہا ہمارا ہمیں آدمی اسے کہا سدار قیوم تم نے مسلم کانفرنس کی حکومت بنانے کا انتظام کر لیا ہے کہ آئندہ حکومت بھی تمہاری ہوگی تو سیناس کانفرنس نے پوچھا گئی اس کا آپ کو کیا اس سے پریشانی ہوگی انہوں نے کہا پریشانی یہ ہے کہ اگر مسلم کانفرنس کی حکومت نہیں ہوئی تو جو کچھ ہم یہ کر رہے ہیں کشمیر کی آزادی کی تحریک کے لیے یہ کچھ نہیں چل سکتا یہ سارا ناکام ہو جائے یہ مخالفین کی رائے ہے کشمیر کی آزادی کی تحریک کے بارے ہیں تو خود اگر مسلم کانفرنس کے کارکو کسی نامائیٹی کا مظاہرہ کریں اور مجھ سے یہ توقع رکھیں کہ میں گھارے گا جا کے ان کی دوستیوں کرنا ہوں گا اور ان کی راضیوں اور مراج کے دوست کروں گا یہ مجھ سے بلکل نہیں ہو سکتا یہ میں بلکل بس کی بات نہیں ہے میں اس بات کی اجازت دیتا ہوں میں سیدھی یہ ساکھ بات دوٹوٹ بات کرنا چک جو مسلم کانفرنسی ہے وہ مسلم کانفرنسی نہیں ہے وہ آج کل نہیں آج ہمارا ساتھ سوڑ دیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اس بات کی خدا کے فضل کرن سے یہ جماعت سوال اعظم ہے اور خدا کا حاصل جماعت سے ہاتھ پر ہے اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا ہم باہرے اپنے اندر سے جو خلالی ہے اس کا عراج آپ کریں باہر سے کچھ ہو گیا تو انشاءاللہ مجھ سے پوچھیں نہ آگے میں جواب دے کروں گا کہ کیا اس کا کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے مجھے توفیق دے اور ہمیں کام کرنے کی ہمیں اتحاد اور اتفاق کی جس اتحاد اور اتفاق کی ضرورت آج ہماری اپنی غیرت اور عبروں کے تعافظ کے لئے ہے اور ساتھ اتحاد کشمیر کی آزادی کے لئے ایک اتحاد اور اتفاق کی ضرور کشمیر کی آزادی آج یہ نہیں دیکھ سکتی کہ فران آدمی نے صحیح فیضہ کیا یا فران نے غلط فیضہ کیا اور انتظار کریں کشمیر کی آزادی خور چاہتی ہے کمانوں کی آبادی لیکن کس بے سر و سامانی کی عالم میں اٹھے مرد تو مرد درکنر انہوں نے آپ اور سے بھی کماندوں بنا لی ہم نے تو آپ تک کماندوں نہیں بنائی جو اس کمانے میں لیکن انہوں نے آپ اور سے بھی کماندوں بنا لی